بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لبنان میں آخرکار حکومت بن گئی تیرہ مہینوں کا ڈیڈ لاک ختم نئے وزیر آزم نجیب میقاتی نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے طالبان نے پنشیر میں نائب صدر عمر اللہ صالح کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا وادی میں لڑائی جاری افغانستان کا نظام ٹوک سکتا ہے یو این اہددار نے دی وارننگ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا اساس ریلیز کیے جائیں کابل سے دو سو غیر ملکی باہر نکلے امریکی بھی شامل واشنگٹن نے کہا طالبان نے تعاون کیا افغانستان کی صورتحال پر دنیا بھر میں سفارتی سرگرمیاں انڈیا نے کہا جامع حکومت بنائی جائے زی جن پنگ اور بائیڈن کے درمیان سات مہینوں میں پہلی بات چی چائنیز صدر نے کہا دونوں ملکوں کے تعلقات کا پوری دنیا پر اثر پڑے گا کرکٹ کے میدان پر کوویٹ کے سائے منچسٹر ٹیس برخواست کر دیا گیا انڈیا میں پینتیس ہزار نئے کیس ایڈ لائنز آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل فلسطینیوں نے اسرائیلی جیلوں سے فرار قیدیوں سے یک جہتی کا اظہار کرتے ہوئے غزب کا دن منایا اس موقع پر فلسطینی احتجاجیوں اور اسرائیلی فوج کے درمیان جھڑپے ہوئی جن میں کئی لوگ زخمی ہوئے پچھلے دنوں اسرائیل کی ایک سخت سیکیورٹی والی جیل سے چھے فلسطینی قیدی فرار ہو گئے تھے جن کا تعلق اسلامی جہاد حماس اور فتح سے تھا مغرب کنارے اور قدس میں جمعہ کو غزب کا دن منایا گیا جسے کافی تناؤ پیدا ہو گیا اسرائیلی فورسز نے کئی احتجاجیوں کو حراست ملیا مظاہروں اور یوم غزب میں بڑھ چڑھ کر فلسطینیوں نے حصہ لیا چار شمبے کو فلسطینیوں اور اسرائیلی فورسز کے درمیان جھڑپے ہوئی تھیں جن میں سو فلسطینی زخمی ہوئے تھے یہ جھڑپے مغرب کنارے کے الگ الگ مقامات پر ہوئی تھیں احتجاجیوں نے جگہ جگہ آگ لگائی اسرائیلی جیلوں میں بھی قیدیوں نے آگ لگائی اسلامی جہاد نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے کہ سختیوں کا سخت جواب دیا جائے گا ہماس اسلامی جہاد اور دوسرے فلسطینی گروپ نے جمعہ کو غزب کا دن منانے کی اپیل کی تھی راماللہ میں پیلو کے ایک رکن واصل ابو یوسف نے بتایا کہ مغرب کنارے اور غزہ کے تمام فلسطینی گروپوں نے غزب کا دن منانے کا فیصلہ کیا غزہ میں ہماس اور اسلامی جہاد نے الگ الگ پریس کانفرنسوں میں مغرب کنارے اور قدس کے فلسطینیوں سے بھی کہا کہ وہ غزب کا دن منائے ہیں اسرائیلی فورس جیل توڑنے کے واقع کے بعد سے سرگرمی سے تلاشی آپریشنز کر رہی ہے لیکن اب تک فرار قیدیوں کا کوئی پتہ نہیں چل سکا ان آپریشنز کے دوران قیدیوں کے کئی رشتہ داروں کو گرفتار کیا گیا یہ سلسلہ جمعہ کو بھی جاری رہا جہاں فلسطینیوں نے قیدیوں کے فرار پر جشن منایا ہے وہیں اسرائیل کو کافی شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے کیونکہ اس سے اسرائیل کے سیکیورٹی سسٹم کی قلعہ ہی کھل گئی ہے یہ واقعہ پچھلے پیر کو گلوبہ جیل میں پیش آیا تھا اسٹی کے دہے کے بعد سے یہ جیل توڑنے کا سب سے بڑا واقعہ ہے فلسطینی احتجاج کو دیکھتے ہوئے اسرائیلی اہدداروں نے ایمرجنسی ڈیکلیر کر دی ہے اسرائیلی جیلوں میں بھی کافی تانو پایا جاتا ہے جہاں کئی فلسطینی قید ہیں پہلے سے ہی کئی فلسطینی قیدی جیلوں میں بھوکھر تال کر رہے ہیں اسرائیلی جیلوں میں بے شمار ایسے فلسطینی قیدی ہیں جنہیں کسی ٹرائل کے بغیر قید میں رکھا گیا ہے اسرائیلی فوج نے جیلوں میں سیکیورٹی بڑھا دی ہے فوج اور پولس کو بھی چوکس رکھا گیا ہے الجلامہ چیک پوائنٹ پر اسرائیلی فورسس نے فلسطینی احتجاجوں پر فائرنگ کی جس سے ایک نوجوان زخمی ہوا یہ واقعہ جمعیرات کی رات پیش آیا فلسطین انفرمیشن سینٹر نے یہ بات بتائی لبنان میں ایک سال کے ڈیڈ لوگ کے بعد آخر کار حکومت بن گئی ہے وزیراعظم نجیب مقاتی نے اپنے عہدے کی ذمہ داری سنبھال لی اس سے پہلے مصطفی عدیب اور سعدہ حریری حکومت بنانے کے لیے صدر مشیلون کی شرطیں پوری کرنے میں ناکام رہے تھے نامزد وزیراعظم نے جمعہ کو نئی حکومت بنانے کے فرمان پر دستخط کیے اس کے ساتھ ہی تیرہ مہینے سے جاری ڈیڈ لوگ ختم ہو گیا جس کی ویڈیو سے ملک میں بیچینی پائی جا رہی تھی لبنان پہلے سے ہی کئی موشی اور سماجی مسائل سے دو چار ہے مقامی میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے مقاتی نے کہا کہ ان کی حکومت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کرے گی عہدداروں نے بتایا کہ حکومت میں چوبیس وزیر شامل ہوں گے پارلمنٹ سپیکر نبیل بیری حکومت بنانے کے سمجھوتے کی تقریب میں موجود تھے مقاتی نے جمعی کو میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ صورتحال بہت مشکل ہے لیکن اگر ہم سب لبنانی کی حیثیت سے ایک ہو جائیں تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے سے ہاتھ ملانا چاہیے ہم مل کر کام کریں گے نئے وزیراعظم نے صدارتی محل میں پریس کانفرنس سے خطاب کیا وہ اس سے پہلے ایک آغاز لہراتے ہوئے صدارتی محل آئے حکومت میں کئی نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے جن میں وزیر فینانس یوسف خلیل شامل ہے وہ سینٹرل بینک کے سینئر اہددار رہے ہیں وزیر سہت فراز ابیز ہوں گے جو رفیق حریری یونیورسٹی ہاسپٹل سے جڑے رہے ہیں کوویڈ نائنٹین کے دور میں ان کے کام کو کافی سراہا گیا تھا مقاتی نے کہا کہ لبنان بہت غیر معمولی حالات سے دو چار ہے مئی شٹوٹ فوڈ گئی ہے انہوں نے تعلیم کی حالت پر بھی فکر مندی کا اظہار کیا انہوں نے برین رین کا مسئلہ بھی اٹھایا اور یہ بھی کہا کہ دواؤں کی بھی قلت ہے انٹرنیشنل کومیونٹی نے کئی مرتبہ لبنان سے کہا تھا کہ وہ اپنے ملک میں صدہار لائیں لبنان میں اگلے سال الیکشنز کرائے جائیں گے جلدی پارلمنٹ میں مقاتی حکومت کانفیڈنس ووٹ حاصل کرے گی بات کرتے ہیں افغانستان کی خبریں کہ طالبان پنشیر میں سابق نائب صدر امراللہ صالح کے مکان پر حملہ کیا اور ان کے بھائی کو گولی مار کر حلاق کر دیا ابھی پنشیر کے بعض مقامات پر لڑائی جاری ہیں بتایا گیا کہ اس کاروائی کے دوران امراللہ صالح کے بڑے بھائی روح اللہ صالح کو حلاق کیا گیا وہ پنشیر سے کابل جانے کی تیاری کر رہے تھے خبروں میں کہا گیا کہ انہیں ٹارچر کر کے موت کے گھاٹ اتارا گیا اس مقام سے طالبان فائٹرز کی تصویریں سامنے آئی ہیں جہاں سے امراللہ صالح نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا اور کہا تھا کہ وہ پنشیر میں ہیں طالبان نے کئی مرتبہ پنشیر میں جیت کا اعلان کیا لیکن طالبان اور مزاہمت کے محاص کے درمیان لڑائی کی خبریں مسلسل مل رہی ہیں امراللہ صالح اشرف غنی کے دور میں نائب صدر تھے انہوں نے اشرف غنی کے فرار کے بعد خود کو افغان دستور کے مطابق کار گزار صدر قرار دیا تھا خبروں میں کہا گیا کہ روح اللہ صالح کو طالبان نے پہلے پہچان کی اور اس کے بعد گولی مار دی پنشیر سے ملنے والی خبروں میں کہا گیا کہ طالبان گھر گھر مہم چلا رہے ہیں اور لوگوں کو مار رہے ہیں مزاہمت کے محاصل تعلق کرنے والے لوگوں نے ٹویٹر پر بتایا کہ پچھلے کوئی دنوں میں نسل کشی کے بعد سینکڑوں خاندان فرار ہو گئے ہیں طالبان گھر گھر اور گاؤں گاؤں جا کر نوجوانوں کو مار رہے ہیں ان لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اپنی آزادی کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے انہوں نے کہا کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ دنیا کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بھی ظالمانہ طالبان کے خلاف اٹھ نہیں رہا ہے گناڑیڈ نیشنز نے وارننگ دی ہے کہ افغانستان پوری طرح سے ٹوٹ کا شکار ہو سکتا ہے گناڑیڈ نیشنز کے ایک عہددار نے کہا کہ افغانستان کے تمام اساسیں جاری کیے جائیں جنہیں اشیر افغانی حکومت گرنے کے بعد فریز کیا گیا تھا افغانستان میں بترین غریبی پائی جاتی ہے یونائیڈ نیشنز ڈیولپنٹ پروگرام نے ایک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ اگر طالبان کے سیاسی اور موشی بہرانوں کو حل نہیں کیا گیا تو ملکی ستانوے فیصد یعنی نائنٹی سیون پورسنٹ آبدی غریبی کی لکیب سے نیچے چلی جائے گی فیلحال افغانستان کے سنٹرل بینک کے دس بلین ڈالر کے اساس سے باہر کے ملکوں میں فریز ہیں افغانستان سے متادقی یونائیڈ نیشنز کی نمائندہ ڈیبورہ لائنس نے سیکیوٹی کانسل سے کہا کہ ملک کے معاشی اور سیاسی نظام کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے فوری اس پیسے کی ضرورت ہے انہوں نے پندرہ رکنی سیکیوٹی کانسل سے خطاب کرتے ہوئے کہا تاکہ اگلے کچھ مہینوں کے لیے معیشت کو سانس لینے دینا چاہیے طالبان کو لچک کے مظاہرے کے لیے ایک موقع دینا چاہیے تاکہ وہ یہ ثابت کر سکیں کہ اس مرتبہ وہ کچھ الگ کریں گے خاص طور پر عورتوں کے حقوق اور انسانی حقوق کے حوالے سے امریکہ بیس سال پہلے افغانستان پر حملے کے بعد افغان حکومت کے پیچھتر فیصد سرکاری خرچ کو برداشت کر رہا تھا جاریت نے افغانستان کی خبروں کے سلسلے کو انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ آئی ایم اف نے طالبان کو چار سو چالیس ملین ڈالر تک رسائی دینے سے روک دیا ہے طالبان چاہتے ہیں کہ دنیا انہیں جائز حکومت کی حیثیت سے تسلیم کرے لیکن مغربی سفارتکاروں کا کہنا ہے کہ طالبان کو جائز حیثیت کمانی پڑے گی ریشیا اور چائنا نے افغانستان کو کئی ملین ڈالر کی امرجنسی مدد دینے کا وعدہ کیا ہے دونوں ملکوں نے امرجنسی اساس سے جاری کرنے کا مطالبہ کیا چانا کی نمائندے نے کہا کہ یہ اساسیں افغانستان کے ہیں اور ان کا استعمال افغانستان کے لیے کرنا چاہیے ان کا استعمال دھمکیوں یا پابندیوں کے لیے یا بلیک میلنگ کے لیے نہیں کرنا چاہیے افغانستان کے سفیر غلام عساقی نے جنہیں اشرف غنی حکومت نے مقرر کیا تھا سیکیورٹی کانسل سے کہا کہ وہ افغانستان میں کسی بھی حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کریں جب تک وہ ایک جامع حکومت نہ ہو اور عوام کی مرضی سے نہ بنائی گئی ہو ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اٹھارہ ملین لوگوں کو روز مرہ کی زندگی کا دار و مدار انسانی مدد پر ایکسپورٹس کا کہنا ہے کہ افغانستان میں اٹھارہ ملین لوگوں کی روزمرہ کی زندگی کا دارمدار انسانی مدد پر ٹکا ہے ملکی آبادی جملہ اٹیس ملین ہے ایکسپورٹس نے بتایا کہ صورتحال بہت خراب ہے طالبان نے منگل کے دن عبوری حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا لیکن کیابنٹ کے کئی وزیروں کے ریکارڈ پر بھی سوال اٹھ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان کے وزیر خارجہ شام امود قریشی نے مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے اساس ریلیس کیے جائیں انہوں نے سپین کے وزیر خارجہ کے ساتھ میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اسلام آباد میں یہ بات کہی اس موقع پر سپین کے وزیر نے کہا کہ ان کا ملک افغان عوام کی مدد کے لیے تیار ہے حالیہ کچھ دنوں میں اسلام آباد افغانستان کے حوالے سے صفارتی سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے پچھلے کچھ دنوں میں چھ ملکوں کے فورن منسٹرز نے پاکستان کا دورہ کیا وزیراعظم امران خان نے افغانستان کی صورتحال پر تیرہ ملکوں کے لیڈرز سے پچھلے کچھ دنوں میں بات چیت کی اس پین کے وزیر خارجہ نے کہا کہ ان کا ملک افغانستان کے بارے میں ڈونرز کانفرنس بلائے گا قریشی نے وارننگ دی کہ اگر افغانستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا تو اس سے پوری دنیا کا نقصان ہوگا ایک دن پہلے خبر آئی تھی کہ طالبان فائٹرز نے افغانستان میں مظاہروں کی رپورٹنگ کرنے والے دو جنرلسٹوں کو گرفتار کیا اور انہیں ٹارچر کیا اس واقعے سے میڈیا کی آزادی کے وعدوں پر سوال پیدا ہو گئے ہیں ان جنرلسٹوں کی تصویریں سامنے آئی ہیں جن کے جسم پر زخم کے نشانات دیکھے جا سکتے ہیں افغانستان میں کابل اور دوسرے مقامات پر حالیہ دنوں میں کئی مظاہرے ہوئے ان مظاہروں میں زیادہ تر پاکستان کے خلاف نعرے لگائے گئے اور عورتوں کے لئے حق مانگے گئے ایسا الزام ہے کہ پاکستان طالبان کی مدد کرتا رہا ہے حالی میں پنشیر کی لڑائی کی دوران پاکستانی ائر فورس کے ہوائی جہازوں کو بم گراتے ہوئے دیکھا گیا تھا این ایڈی نیشنز کے اکیدارے نے کہا کہ طالبان احتجاجیوں کی تعلق سے کافی سخت رویہ اختیار کر رہے ہیں انسانی حقوق سے متعلق عالمی دارے نے کہا کہ احتجاجیوں پر طالبان کا وائلنس بڑھ رہا ہے تنظیم نے طالبان سے کہا کہ وہ طاقت کا استعمال بند کریں اور پرامن مظاہروں کی اجازت دیں تقریبا دو سو غیر ملکی کابل سے باہر نکلے ان میں امریکی بھی شامل ہے طالبان کے وزر فائنانس اور نائب وزر آزم نے ان لوگوں کو باہر نکالنے میں مدد دی امریکہ کے قہددار نے یہ بات بتائی افغانستان میں کئی لوگ اب بھی ملک سے باہر نکالنا چاہتے ہیں وہ طالبان دور سے ڈرے ہوئے ہیں ایران اور ریشہ نے افغانستان میں ایک جامعہ حکومت بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے دونوں ملکوں کے فورنڈ منسٹرز حسین عامر عبداللہ یان اور سرجلہ غروف نے افغانستان کی صورتحال پر تفصیل سے بات چیت کی یو ان سیکیورٹی کاؤنسل میں ایران کے نمائندے نے کہا ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے فورنڈ منسٹرز کی ایک میٹنگ تہران میں ہوگی انڈیا نے افغانستان میں جامعہ حکومت بنانے کی ضرورت پر زور دیا ہے اور کہا ہے کہ اس میں تمام طبقوں کو شامل کرنا چاہیے یو ان سیکیورٹی کاؤنسل میں افغانستان کے بارے میں بحث محصہ لیتے ہوئے انڈیا کے نمائندے ٹی ایس تری مورتی نے کہا کہ بات چیت کے ذریعے مسائل حل کرنے چاہیے اور عالمی سطح پر ایک جائز قابل قبول اور وسیع البنیاد یا براڈ بیزد حکومت بنانی چاہیے انہوں نے کہا کہ افغان عوام کی آوازیں سننی چاہیے افغان بچوں کی امانگوں کو پورا کرنا چاہیے مائنورٹیز کے حقوق کی حفاظت کرنی چاہیے انہوں نے بتایا کہ افغانستان کی فوری انسانی مدد کرنی چاہیے انڈیا اور آسٹریلیا ہفتے کو نئی دے لی میں بائیس وزارتوں کی آپسی بات چیت کا احتمام کریں گے اس ڈائیلوگ کے ایجنڈے میں کئی آپسی علاقہ اور عالمی مسائل ہیں جن میں افغانستان بھی ہوگا انڈیا کی طرف سے وزیر دفاع راجناس سنگھ اور وزیر خاجہ ایز جیشن کر اس بات چیت کو لیٹ کریں گے اس دوران راجناس سنگھ نے اس بات چیت سے پہلے کہا کہ انڈیا پیسٹیفک کے علاقے میں انڈیا اور آسٹریلیا کے گہرے مفادات ہیں چائنہ کے صدر زی جن پنگ نے سات مہینوں میں پہلی بار امریکی صدر جو بائیڈن سے بات چیت کی وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ دونوں لیڈرز نے اپنے اپنے ملکوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں بات کی تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان مسابقہ ٹکراؤ میں تبدیل نہ ہو جب سے بائیڈن نے عہدہ سنبھالا ہے دونوں لیڈرز کے درمیان یہ دوسری بات چیت ہے امریکہ اور چائنہ کے درمیان تعلقات کئی مسائل کی وجہ سے تناؤں کا شکار ہیں ان میں بزنس اور وبا اور دوسرے کئی مسائل شامل ہیں وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ دونوں لیڈرز کئی شعبوں کے بارے میں تفصیل سے بات چیت کر رہے ہیں جن میں ان کے مفادات ملتے ہیں آپ سے دلچسپی کے معاملات قدروں اور نقطہ نظر کے بارے میں بھی دونوں لیڈرز نے بات چیت کی چائنہ کے سرکاری ٹیلی ویژن پر بات چیت کی تصدیق کی گئی اس ریپورٹ میں زی جنٹنگ کے حوالے سے کہا گیا کہ چائنہ اور امریکہ اپنے تعلقات سے بہتر طور پر نمٹتے ہیں یا نہیں اس کا دنیا کے مستقبل اور دنیا کی تقدیر پر گہرہ اثر پڑے گا سابق صدر ڈانل ٹرمپ کے دور میں چائنہ اور امریکہ کے درمیان تعلقات کافی بگڑ گئے تھے امریکہ کئی مسائل پر چائنہ کو تنقید کا نشانہ بناتا رہا ہے جن میں ہانگ کانگ اور یوگر مسلمانوں کے انستانی حقوق ساؤڈ چائنہ کے سمندر میں چائنہ کی سرگرمیاں شامل ہے چائنہ دوسرے طرف امریکہ سے مطالبہ کر رہا ہے کہ وہ بیجنگ کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی نہ کرے ایران نے چار عرب ملکوں کی کمیٹی کی طرف سے جاری بیان کی مذہمت کی ہے جس میں ایران پر تنقید کی گئی تھی ایران نے ان ملکوں سے کہا کہ وہ اپنے بیکار بیانات کے بجائے سے ہی انہی جرائم پر توجہ دیں ایران نے وزارت خارجہ کے ترجمہ سعید خطیب زادہ نے اس بیان میں لگائے گئے الزامات کو ایک مذاق قرار دیا اور کہا کہ اس سے خطے کے حالات اور عام صورتحال کے بارے میں سمجھ میں کمی کا اظہار ہوتا ہے وزارت خارجہ کے ترجمہ نے یہ بات بتائی انہوں نے کہا کہ یہ ایران پر دوسرے ملکوں کے معاملات میں دخل اندازی کا الزام غلط ہے خطیب زادہ نے چار ملکوں ساؤدی ارب ایجپ یو اے اور بہرین سے کہا کہ وہ اس طرح کے بیکار بیانات جاری کرنے کے بجائے بے قصور فلسطینیوں کے خلاف ظالم اسرائیل کے جرائم پر توجہ دیں انڈیا اور انگلنڈ کے درمیان مینچسٹر میں پانچ وان ٹیس برخواس کر دیا گیا ہے کوویڈ نائنٹین سے بعض لوگ متاثر ہونے کی وجہ سے یہ میچ ممکن نہیں ہو سکا بی سی سی آئی اور انگلنڈ ان ویلز کرکٹ بورڈ نے انڈین کیمپ میں وبا پھوٹ پڑھنے کے بعد میچ کو برخواس کرنے کا فیصلہ کیا اس میچ کے تعلق سے اس وقت اندازہ لگائے جانے شروع ہوئے جب انڈین ٹیم کے فیزیو تھرپسٹ یوگیش پرمار چار شمبے کو کوویڈ پوزیٹف پائے گئے اس کے بعد انڈین ٹیم کے دوسرے عہدداروں اور کھلاڑیوں کے بھی ٹیسٹ کیے گئے انڈیا میں کوویڈ نائنٹین کے چونتیس ہزار نو ستیہتر نئے کیسز پائے گئے ہیں وزارت سہت نے یہ بات بتائی اس دوران گنیش چتورتی اور آنے والے دوسرے تہواروں کے مدنظر ایسے اندیشیں ظاہر کیے جارہے ہیں کہ کوویڈ کیسزوں میں اضافہ ہو سکتا ہے مرکز حکومت نے تمام ریاستوں اور یورین ٹیریٹریز کو ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ تہواروں کے موسم میں خاص خیال رکھیں اور عوام سے کہا گیا کہ وہ گیدرنگ سے دور رہیں کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار بھر دیکھ لیں کنگس گروپ آف کمپنیز اور پیرس عزیز کنسٹرکشنز کا کنگس ماوینارینہ جی ایچ ایم سی اور ریرہ اپروفد پروجیکت بلانکس پر مشتمل ایک محفوظ get it community اسلامیک سینٹر اور مسجد پر سیٹ آف آرٹ سیکیورٹی سیسٹم کے ساتھ ان ہاؤس water filtration plant سپریٹ سلوٹر ہاؤس سویمنگ پور چیلڈرنس پری ایریا جیم انڈور گیمز جوگنگ ٹریک وسی بیسمنٹ کار پارکنگ ایریا 30% دون پیویمنٹ 70% ایزی انسٹالمنٹ پیرز عزیز کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکے ہیدراباد کنگز ڈریم ویو سیٹی شہر ہیدراباد کے بیچ او بیچ آبادی سے لگا ہوا وینچر چندرائین گھٹا سے صرف 5 کلومیٹر کی دوری پر اٹ کارگو ایرپورٹ روڈ گیٹیٹ کمیونیٹی وارٹر پائپ لائن ڈرین ایج ایلیکٹری سیٹی بیٹی روڈ سے آراستہ اپکے تصور سے بھی زیادہ خوبصورت اور سہولت مند وینچر ایک پیور فضا اور خوشگوار مخال میں اب بنائیں اپنا خود کا گھر پلوڈ خریدیں ریجسٹری کرائیں اور تعمیر شروع کریں پیئس عزیس کنسٹرکشن اپوزٹ ریلائن سمارٹ ٹولی چوکی ہیدراباد غازہ سے قدس تک فلسطینیوں نے منایا غازب کا دن اسرائیلی فورسز کے ساتھ جھڑ پیں ایمرجنسی ڈکلئر لبنان میں آخرکار حکومت بن گئی تیرہ مہینوں کا ڈیڈ لاغ ختم نئے وزیر آزم نجیب میقاتی نے کہا سب کو ساتھ لے کر چلیں گے طالبان نے پنشیر میں نائب صدر امرلہ صالح کے بھائی کو موت کے گھاٹ اتار دیا وادی میں لڑائی جاری افغانستان کا نظام ٹوک سکتا ہے یو این اہددار نے دی وارننگ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کہا اساسے ریلیس کیے جائیں کابل سے دو سو غیر ملکی باہر نکلے امریکی بھی شامل واشنگٹن نے کہا طالبان نے تعاون کیا افغانستان کی صورتحال پر دنیا بھر میں سفارتی سرگرمیاں انڈیا نے کہا جامع حکومت بنائی جائے زی جن پنگ اور بائیڈن کے درمیان سات مہینوں میں پہلی بات چیت چائنیز صدر نے کہا دونوں ملکوں کے تعلقات کا پوری دنیا پر اثر پڑے گا کرکٹ کے میدان پر کووٹ کے سائے مینچسٹر ٹیس برخواست کر دیا گیا انڈیا میں پینتیس ہزار نئے کیس یہ تھی آج کی خبریں شہر جیولا فراست کو دیں اجازت اور اپنے بہت بہت خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی